امرنات کی گفہ بہت پوطر مانی جاتی ہے اور اس کا اتحاس بھی بہت پوطر ہے امرنات کی گفہ کا اتحاس جان کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے پوری دنیا کے ہندو شردھالو امرنات گفہ کے درشن کرنے کے لیے بابا برفانی کے درشن کرنے کے لیے کشمیر پہنچتے ہیں اور یہاں کئی کلومیٹر پیدل چل کر بابا برفانی کے درشن کرتے ہیں آپ کو بتا دیں اس گفہ کا بہت ہی روچک اتحاس ہے امرنات کا شیولنگ کی اوچائی چندرما کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹی اور بڑھتی ہے امرنات کی گفہ کا اتحاس ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گفہ کو کھوج نیمے بھٹ ملک دوارہ ایک ویقتی کا بڑا ہاتھ ہے بھٹ ملک نامہ کے گڑریے نے اس گفہ کو کھوجا تھا وہ ایک دن بھیڑ چراتے چراتے بہت دور نکل گیا ایک جنگل میں پہنچ کر اس کی ایک سادو سے بھیٹ ہوئی سادو نے بھٹ ملک کو ایک کوئلے سے بھرا تھیلا دیا جب وہ گڑریہ اپنے گھر پہنچا اور اس نے کوئلے سے بھرا تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں سونا ہی سونا تھا گڑریہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور اس نے دوبارہ اس سادو کو کھوجنے کی کوشش کی جب وہ سادو کو کھوج رہا تھا تو کھوشتے کھوشتے وہ بہت دور نکل گیا اور اس نے ایک ایسی گفہ میں پہنچا جہاں شیولنگ تھا سادو کھوشتے کھوشتے امرنات کی گفہ دکھائی دی پرنتو سادو نہیں ملا سادو کو کھوشتے کھوشتے وہ گڑریہ امرنات پا چکا تھا یعنی کی بابا برفانی کے درشن کر چکا تھا اسی دن یہ اس تھان ایک تیر تستان بن گیا شستروں کے انسار اس گفہ میں بھگوان شیو نے ماتا پاروتی کو امرتروی کی کہانی سنا کر رہسم بتایا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھگوان شیو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کہانی کوئی اور سنے امرنات یاترہ کی ایک خاصیت اور ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آس پاس کے رہنے والے مسلم سمودائے کے لوگ اس یاترہ کو لے کر بہت اکسک رہتے ہیں اتصاہیت رہتے ہیں وہ لوگ شردھالو کی بے انتہا مدد کرتے ہیں جب امرنات یاتریوں کا ایک بار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تب کشمیریوں نے بے انتہا مدد کی تھی اور ان کو سرکشت نکالنے میں پورا یوگدان دیا تھا ساتھی ساتھ سب سے مہتپون کشمیر میں امرنات یاترہ کے لیے جانے والے شردھالو کو کم سے کم پندرہ سے پچیس کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے اس بیچ میں مسلم سمیدائے کے لوگ پالکی اور گھوڑوں پر بٹھا کر امرنات یاترہ کے لیے ہندو شردھالو کو لے جاتے ہیں